کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ سب کچھ نہ جھوٹ بولتے ہیں اصل میں انہوں نے ہماری زمین پر کبزہ کی ہے تیرا باپ یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں شریع نگر میں آج سے تیت سال پہلے ایک سینیما ہوا کرتا تھا اب آپ پوچھیں گے بند کیوں ہوا کیونکہ اسلام کے اندر ناچنا گانا کوتنا ویڈیو گرانا فوٹو بنانا یہ سب حرام ہیں اس کے لیے وہاں کے آتنگ وادیوں نے الگاو وادیوں نے سارے سینیما ہول کو تیشنیز کر دیا توڑ فوڑ کر دیا بند کروا دیا ہے 18 آگست 1989 کو یہاں پیپرز میں اللہ ٹیگرز کا ایک بیان آیا تھا جس میں لیکر شاپس اور سینیما آنورس کاف کی بزینس بند کرنے کو کہا گیا تھا پھرس جنوری 1990 کو کسی سینیما حال میں کوئی بھی شو نہیں لگا اور تب سے سینیما یہاں باندھ رہے لیکن ہمارے مہدی جی نے کیا ایک چمتکار سب سے پہلے تو اٹھا ایک شیرنگر سے 370 کے ایک دھارہ جو کی شیرنگر کے وکاس کے اندر اووروڈ بنی ہوئی تھی دیش کے سامنے 70 سال سے ایک اور بڑا چلینج تھا جسے کچھ دن پہلے بھارت نے فیر ویل دے دیا ہے یہ وشہ ہے آرٹیکل 370 کا آئے دن جمعوین کشمیر سے وکاس کی کوئی خبر آتی رہتی ہے جس کو کافی سکون ملتا سننے کے بعد میں اور ہم موڈی جی نے کھل دیا سینیما حول تیس سال بعد کشمیر میں ملٹی پلیکس کی شروعات ہوئی ملٹی پلیکس کی شروعات آتنکواد اور الگاو واد کی موپر بڑا تماشا لیکن سوچئے جب یہ خبر پاکستان میں جاتی ہے تو پاکستانیوں کا کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا جیسے یہ خبر پاکستان پوچی پاکستان کے سینے پر لوٹ گئے ساپ اور آگے پیچھے سے نکلنے لگا دھواں اور جو پاکستانی تڑپتے اور بلبلاتے نظر آئے آہا آہا تو پھر دیری کس بات کی بھئی آنند لیتے ہیں چلتے ہیں پاکستان کشمیر کے حوالے سے جو اگر بات کیجئے جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہاں پر سینما کی ایک انیگوریشن ہوئی ہے ملٹی پلیکس پہلا سینما بن ہے سیری نگر میں اس پر کیا کہنا چاہیں گے کبھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سینما بن رہا ہے کبھی خبر آتی ہے جی وہاں پر دنیا کا انچہ ترین بریج بن رہا ہے ریلوے بریج بن رہا ہے کبھی دیکھتے ہیں وہاں پر ڈیم بنتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے نہیں یہ سب کچھ نہ جھوٹ بولتے ہیں اصل میں انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کی ہے تیرا باپ یا چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں ہماری زمین جس زمین پر تم کھڑے ہو وہ بھی ہماری ہے ہم نے دی دی تم کو نائنٹی فورٹی سیون کے اندر ہماری زمین میرا موزان کر گئی میری جوان ٹوٹ گئی انہوں نے کشمیر کے پاس یہ اپنے کشمیر یہ بھی جانے والا ہے اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو یہ بھی جانے والا ہے وہ تو لینے کی دور کی بات ہے یہ تو یہ بھی بیجنے والے ہیں اب وہ نا سارا کچھ ایسا بنا کر آپ نے دیکھا نا کہ انڈیا کی لابنگ جو ہے نا وہ مغرب مولک میں اور امریکہ میں بہت مضبوط ہے بنا رہے ہیں یا نہیں نہیں نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا اگر وہ واقع نہیں نہیں مطلب بنا رہے ہیں بنا وہ واقع رہے ہیں وہ قبضہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بنا دیا یہ نہیں ہے بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں کیوں کنفیوج ہو رہاہ کر رہا ہے ہم کو یہ ایک سوچنے والی بات نہیں ہے کہ دیکھیں بے شک وہ ہمیں دکھانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن کام تو کر رہے ہیں اپنے کشمیر میں دیکھیں ہم PE دنیا کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں یا وہ کسی کی بھلائی کے لیے یا کشمیریوں کے لیے انہوں نے سینیمہ نہیں کھولا یا کسی کی بھلائی کے لیے نہیں کھولا وہ ڈیم بنے ہیں وہ کشمیریوں کے لیے نہیں نہیں وہ ڈیم انہوں نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ مہر لگ جائے کہ وہ زمین انہی کی ہے ہماری نہیں ہے انہوں نے تو کب سے کیا ہے ہماری زمین پر اس لئے انہوں نے ڈیم بنایا ہے وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے دیکھو ہم نے یہاں پر ڈیم بھی بنایا یہاں پر سینیما بھی بنا لی ہے سارا کچھ بنا لیا ہے اب پاکستان کہتا ہے یہ ہمارا ہے وہ تو جھوٹ بورتے ہیں نا تو جو پاکستان کے آپ کی بات کی طرف آتا ہوں جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ آپ کیا ہمارا ہے ہم نے وہاں پہ کیا کیا انہوں نے تو چلے ان کا آپ کے بقول کہ ان کا وہ نہیں ہے تو انہوں نے اتنا کچھ کر لیا نہ ہوتے ہوئے بھی ان کا کیا نہیں ہے انہوں نے قبضہ کر کے غلط کیا ہے ہم نے کروالے ہیں چلے کر رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ان سے واپس لیں گے انشاءاللہ لیتے لیتے تمہارے چوتھی پیڑی آگئی ہے کشمیر تو لینی پھائے بنگلہ دیش اور گوا دیا کہاں ہو میاں جی بہت زیادہ میٹر ہے لیکن جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہاں پر کوئی آپ ایک ڈویلومنٹ بتا دیں کہ ہم نے بھی تو یہ کی ہے ہم نے بھی تو یہ بنایا کوئی کام یار اس کا نہ پتا کیا بات ہے ادھر حکومت کن کا ہے امران خان صاحب کا یہ ہے نا تو یہ سوال تو ان سے بنتا ہے یا ان کے حواریوں سے بنتا ہے میں حکومت کے بات ہی نہیں دیکھیں ہماری فساد ڈالنا یا اس طرح سے بات کرنا میری دیمہ در یہ پاکستان آپ کسی حکومت کا بتا دیں یار اس حکومت کے دور میں وہاں پہ یار کیا کام کر سکتے ہیں وہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے پاکستان کا جسے معاشیت چلتی ہے پاکستان میں ادھر کچھ نہیں ہوا ادھر کیا ہونا ہے تو سر یہ سوچنے والی بات نہیں آپ درہا سوچے ہیں کہ وہ ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا کشمیر نہیں ہے وہ تو انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق جن کا ہے وہ دنیا کو پت ہے ہمارا ہے ٹھیک ہے وہ اچھا وہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے تو ہم جو ہمارے پاس مجود ہے ہم وہاں پہ کیوں نہیں کر رہے ہم کرنا چاہئے ادھر زیادہ سے زیادہ مدارس بنائیں زیادہ سے زیادہ ادھر مساجد دارس بنائیں مساجد واہ زیادہ سے زیادہ مدر سے بناو زیادہ زیادہ مجید بناو زیادہ سے زیادہ جہادی پیدا کرو واہ کیا سوچے رہے تیری ماننا پڑے گا اسی لئے تو پاکستان آتنگواد میں نمبر بنے اگر اللہ اس کے موں میں کروڑ بارخاک ڈالے اگر پاکستان کے ساتھ کوئی ابھی نوی ہو جاتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں یا پاکستان قبضے میں آ جاتا ہے ہماری آنے والی نسلیں ادھر رہتی ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بڑوں نے یہ باشای مسجد بنائی یہ بنائی ہے نا باشای مسجد وزیر خان مسجد بنائی تو ہمارے جو اولاد ہوگی وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے نا کہ پاکستان اس ٹائم پہ مسجدوں کی ضرورت تھی تو مسجدیں بنا دیں ابھی شاید آپ کو نہیں لگتا ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے لوگ بوک سے مار رہے ہیں وہ ان چیزوں کی ضرورت ہے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے ڈیم پاکستان ادھر صوبہ پنجاب اور صوبہ سیند صوبہ سیند میں ادھوکیشن ادھر کس چیز ادھوکیشن آپ دیکھ لیں پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں کتنی ہیں تو آپ دیکھ لیں جو بچارے پڑے لکھے ہیں ان کا حال کیا ہے وہ رولتے ہیں ادھر آ کر ادھر بان جائے گا تو کیا ہوئے گا نہیں نہیں ادھوکیشن کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ میں غیرت کی بھی ضرورت ہے ان لوگوں کو پاکستان میں کیا کر رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے نہیں میں کچھ ٹھیک ہے مجھے لاسٹ ایک منٹ درہ مجھے لاسٹ ایک کوئیشن کانسر کر دیں اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں کافی انٹرسٹنگ رہی ہے آپ کے ساتھ گفتگو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو اتنا کچھ کر رہے ہیں ڈیم بنائے آپ نے یہ مانتے ہیں کہ نہیں اتنا بتائیں بس بنائے ہیں ڈیم نہیں بنائے وہ پہلے گئی بھی ان کے ڈیم ہے وہ ڈیم بناتے رہے ہیں اور بناتے رہے ہیں کے علاوہ بریج بنایا انہوں نے آپ جا کے ریسرچ کریے گا گوگل سے ہوگا شاید اگر میں اگر ہے میں گڑنٹی سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ریسرچ کریے گا اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ انویسمنٹ پتہ کی در سے آرہی ہے یو ای سے سودیا سے اسلامی کنٹری سے آرہی ہے وہ قبضہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا یہ سیٹیفائیڈ جاہل ہے یہ نجائز اسرائیل انہوں نے کیا کیا ادھر انہوں نے ایک گھر بنایا پھر دو گھر بنیا پھر تین پھر چار پھر پانچ ادھر ڈیویلپنٹ کی انہوں نے بڑا کچھ کشمیر میں ان کے عوام کا تو فائدہ کر رہے ہیں کون کبضہ کرنے کر رہے ہیں جو بھی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر ادھر جا کر مسلمان عوام کا پوچھیں اپنا ہندویزم بھلانے کے لیے کہ مسلمان وہاں پہ بہت زیادہ پرشان یہ کہاں سے سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں آپ کے وہاں پہ رابطہ ہے یا کیسے آپ کو پتا چلتا ہے سوشل میڈیا ٹویٹر 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 پہ نا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں کو میں نے فیلو کیا ہوا وہ کشمیر کے رہنے والے وہ کشمیر کے سوشل میڈیا اکٹویسٹ ہے تو ان کے ذریعے پتا چلتا رہا تھا کہ ادھر کیا ہو گیا کتنے ڈیویلپمنٹ کا بچارے وہ روتی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے نہ اکثر جھیلے میں نے زین سے نکل گئی ادھر اکثر جھیلوں کی تصویریں بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دکھانے کے لئے نہیں کر رہے دکھانے کے لئے پنجاب ہم کچھ تو کریں کیا ہم کیا توقع کی جا سکتی ہے ہماری گورنمنٹ ایسی ہے کہ کیا کر سکتے ہماری گورنمنٹ نہ ان کو دکھا سکتی کچھ قابل آپ سلاب زدگان کی کیا کی یہ ہمارے بچے دینا ہمارے بھائی دینا جو لوگ مداد کرنا چاہ رہے ان کی ایڈ واپس بنگلہ دے اسے ایڈ واپس ستر فیصد آپ دیکھیں ستر فیصد پاکستان ڈوبا ہے کیا کیا ہماری اکومت نے ایک بندے بیس عرب کٹھے گئے ایک ہفتے بعد پروگرام بناتا ہے اس کا نام پتا یہ آپ کو 20 عرب پر کٹھے گیا وہ قوم کے پاس گیا نہیں ابھی تک جھوٹ بولتے ہیں سب کشمیر کے پاس یہ اپنے کشمیر یہ بھی جانے والا ہے اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو یہ بھی جانے والا ہے وہ تو لینے کی دور کی بات ہے سوچنے والی بات ہے دنیا دیکھ رہی ہے تو ایسے بھر کل کو مزید معاملہ دوسری سائٹ پہ جا سکتے ہیں بہت شکریہ اچھا لگ آپ سے بات کر اور آپ لوگ کی بیچ چار رہے آپ بھی کمنٹ شکشن ہے آپ کے پاس بھر دی جی بھر دی جی آپ بھر بھر کے تو آپ لوگ اپنا خیال رکھے آپ کے لئے پاک میرے ویڈیو لات رہے جائے